بولی وود اکشہ کمار کی ایک کے بعد ایک فلم فلاپ ہونے پر پروڈیسرز کو ایک ہزار کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اکشہ کمار کی آخری ہٹ فلم دوزار اکیس میں ریلیز ہونے والی سوریہ ونشی تھی جس کے بعد سے اب تک ان کی مسلسل دس فلمیں باکس آفیس پر ناکام ہو چکی ہیں ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم سر پھرا بھی بری طرح فلاپ ہو گئی ہے اور اسی کروڑ کے بجن میں بننے والی فلم باکس آفیس پر صرف اکیس کروڑ ہی کما سکی ان کی مسلسل فلاپ فلموں میں بچن پانڈے، سمراد پتری راج، رکشہ بندن، کٹ پتلی، رام سیتھو، سیلفی، او مائی گاڈ ٹو، مشن رانی گنج اور بڑے میاں چھوٹے میاں شامل ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اکشہ کمار کی پے درپے فلاپ فلموں کے بائیس ہزار کروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوا ہے فلم بڑے میاں چھوٹے میاں میں دو سپچاس کروڑ بھارتی روپے اور سمراد پتری راج کے پروڈیوسر کو ڈیٹھ سو کروڑ بھارتی روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا تاہم اب ایک کے بعد ایک فلاپ فلموں پر اکشہ کمار بھی چھپنا رہ سکے اور حال یا انٹرویو میں اس پر کھل کر بات کی بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں اکشہ کمار کا کہنا تھا کہ ہر فلم کے پیچھے جنون اور محنت ہوتی ہے کسی بھی فلم کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھنا دل توڑنے والا ہوتا ہے یہ چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں اور اسا انداز بھی ہوتی ہیں لیکن اس سے فلم کی قسمت نہیں بدلتی ان کا کہنا تھا کہ آپ کے بس میں یہ ہے کہ آپ مزید محنت کریں اور اگلی فلم میں خود کو جھونک دیں خیال رہے کہ اکشہ کمار کی نوے کی دہائی میں بھی مسلسل سولہ فلمیں فلاپ ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے بھارت ہی چھوڑ دیا تھا اور کینیڈا کی شہریت لی تھی